اسلام علیکم میرا نیم سادیہ تاریخ ہے اور آج ہم پڑھنے والے ہیں اسی آس 304 لیکچر نمبر 5 امید کہتے ہیں تمام سٹوڈنٹس بلکل خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر سٹوڈنٹس موسٹ امپورٹنٹ ہے بلکل بسکپنا کیجئے گا کیونکہ آج کے لیکچر کے جو قرنگ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے لکھ لکھا یاد کرنی ہوگی ملٹیپل انہیٹنٹس کیا ہوتی ہے ملٹیپل انہیٹنٹس وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ ملٹیپل کریکٹریسٹک دیکھتے ہیں دو چیزیں دو فیچرز الگ لگ ہیں اس کو آپ ایک ہی چیز میں ایک ہی کلاس میں آپ دیکھتے ہیں ایک ہی چیز میں یہاں پر شوق روائے جاری ہے یہاں پر جیسے کہ انہوں نے اگزیمپل بھی دی ہے کہ ایک گومن ہے اس میں کریکٹریسٹک جو ہیں وہ فش کی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ پانی میں ایک گومن نہیں رہ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں فش کی کریکٹریسٹک ہے وہ ٹیل جو ہے وہ فش کی طرح ہے اور پانی میں رہ رہی ہے تو اس کا ہم مرمیڈ بھی کہتے ہیں اس میں دونوں خصوصیات ہیں وہ وومن بھی ہے اور وہ فش بھی ہے تو اس کا ہم نے مرمیڈ کا ہے تو اس میں دو کریکٹریسٹک آگئی ہیں دو خصوصیات الگ الگ کی سمکی ہیں ایک ہی چیز ہے تو یہاں پر کیا شو کروا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ یہ ملیپل انہیٹ ایس ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور ایزیمپل بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ یہاں پر انہوں نے سی پلس پلس کی ایک کوڈنگ دی گئی ہے جس کو ہم سی پلس پلس کو یہاں پر کوڈ کو شو کرواتے ہیں کہ ایک فلاس لی وہاں پر فش ہے ٹھیک ہے پھر وومن ہے پبلی میں وومن فش ہے تو جو اس کا ریڈن بیک کیا آرہا ہے ٹھیک ہے مرمیڈ آرہا ہے تو آئیو سک ہاں پر یا ہو خیمز ہیں آرہا ہے جویے ہاں سکنے کیا ہے ہی چیز تو اس کو یہ جو ہمارے کورڈ دیں گے most important ہے اس کو آپ نے بلکل بھی skip نہیں کرنا ہے یہ فش کی جو definition ہے اور یہ recording ہے سی پلس پلس کی کہ اس کے return back کیا آتا ہے یا پھر آپ کو اسی طرح سے recording دے دیں گے paper میں اور کہیں گے بتائیں اس کا return back کیا آتا ہے تو جب تک آپ لوگ یہ recording لکھے یاد نہیں کریں گے آپ نہیں error بتا سکتے کہ آپ کی error کیا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو practice لادمی طور پر کرنا ہے دیف پلس 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 سیم چیر پلس کی سی ایس تو آر ڈان صحی اللہ واسعی ہوگا ہے کو کورڈ گئی ہے بلکل بھی different نہیں ہے یہ بلکل بھی skip نہیں کرنے ہیں آپ کو gain کہہ رہی ہوں بلکل بھی skip نہیں کرنے ہیں یہ بہت most important ہے آپ کے final term کے اس year کے فائنل term میں یہ آیا تھا پیپر میں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ question سا آئے تھے کہ اس کے output بتائیں کہ output کیا ہے بہت زیادہ coding کے question سے تو output جو بھی آئے گا تو آپ نے اس کو copy کر کے دیکھنا ہے بعد میں ہی وقت ہمارے سال اپنے دیت فلس پلفز میں اپنے اپنے آپ لوگوں کو یاد کر لیے انہیں فتح کاملہ سے علاوہ صدا ہے صحصیح ہے اس کی تو آپ pregnancy آپ کے پیور میں شرک کیا عقلہ良ی اپنے اس طرح չکلہ رہے ہیں دو طرح کی خصوصیات ہیں تو یہ بھی ملٹیپل انہائٹنز میں شو کروائے جائے گی اب وہی سیم کورڈن یہاں پر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سی پلس پلس کی ٹھیک ہے کلاس لکھا ویکل لکھا ویسے ہی ہم نے کرلی بریکٹس لگائیں اور یہاں پر کورڈ لکھ دیا تو یہ کچھ کورڈز ہوتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں آپ کے لئے پیپر میں بہت ایسی رہ جائے گا یہ بار بار ڈیفنیشن آتی ہی آتی ہے یہ کورڈنگ مرمیٹ کی جو فش کی اوپر میں آپ کو ڈیفنیشن دکھائی ہے وہ موسٹ امپورٹن لازمی پیپر میں آتی ہی ضرور ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ڈیفنیشن اس کی نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم ایڈوانٹیجز اور ملٹیپل انہائٹنز کی جو ملٹیپل انہائٹنز کی ایڈوانٹیجز ہیں جو فائدہ ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہائٹنز ملٹیپل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی چیز میں سنگل فارم میں ہمیں دکھائی جاتی ہیں یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں دوکٹن چیزیں وہ چیزیں دوکٹن چیزیں مائے ایک ہی چیزیں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیزیں دوکٹن پر بہت کیا ہے ٹھیک ہے دونوں کی خصوصیات ہیں وہ ایک میں کر دی گئی اور وہ مرمیٹ کی شکل میں آگئی تو دونوں چیزیں ایک ہی میں شو ہو گئی تو یہاں پر ملٹپل انہیٹنس میں یہی چیز یہاں پر شو کروائی جا رہی ہے نیچس رہا پر اگین سے وہ ایک دی گئی ہے جو آپ نے ایک دفعا چیز ہیں کیسے آپ کو جب تک یاد کر لینا ہے یہ ایک دفعا چیز ہیں ساکتے ہیں دو ہر ایک دفعا چیز ہیں لینے ہو سکتے ہیں اس کے باتے ہر اسسوسییشن کے باتے ہیں یہاں پر association یہاں پر جو یہاں پر use کی گئی ہے ٹھیک ہے in height as of a different object in o model or in a problem domain is known an association association کی جس سمپل سی ڈیفنیشن ہے اور جو kinds ہوتی ہیں association کی آپ لوگ کی امسی کی اس میں آتی ہے کہ کس طرح کے kinds ہوتی ہیں دو kinds ہوتی ہیں association کے class association ہوتی ہے and ایک object association ہوتی ہے یہ آپ لوگ کی امسی کی اس بن کر آتی ہے کہ کتنی kinds ہوتی ہیں association کے اور ایک سر اس طرح سے بھی آجاتا ہے کہ kinds کے names جدی گئے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ نے mcu's میں correct کرنا ہوتے کہ class association ہے اور object association ہے صرف two kinds ہوتی ہیں association کی class association جو ہوتی ہے وہ implementation in term of relationship ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر implemented آپ نہ بھی word use کریں جو of relationship ہے ٹھیک ہے in term of relationship یہ class association میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور object association جو ہوتی ہے اس میں simple association بھی آ جاتی ہے composition بھی آ جاتی ہے and aggregation بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں tasks جو ہیں وہ object association میں آ جائے گی simple association وہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم simple association کی بات کر لیتے ہیں simple association ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر پہلے میں آپ کو اس کا concept یہ ہی دینا جاؤں گی دیکھیں simple association یہ ہوتی ہے کہ ایک دوست دوسرے کا دوست ہے ٹھیک ہے علی جو ہے وہ احمد کا دوست ہے ٹھیک ہے وہاں پر simple association بات احمد جو ہے وہ علی کا دوست نہیں ہے تو اس طرح سے بھی آپ simple association کو یاد کر سکتے ہیں جو دو example یہاں پہ دی ہوئی ہے جس سے آپ کا concept clear ہو جائے گا simple association کو لے کر علی leaves in a house علی جو ہے وہ گھر میں رہتا ہے لیکن گھر جو ہے وہ علی میں نہیں رہ سکتا علی drives a car علی car drive کر سکتا ہے لیکن car علی کو ڈرائب نہیں کر سکتی تو اس طرح سے یہ کیا ہے simple association ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کو چلا رہی ہے اپر دوسری چیز پہلے والے کو نہیں چلا سکتی ہے the two interacting objects have no intrinsic relationship with other object ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ weakest link ہوتا ہے between objects کے درمیان ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ ہے اپر دوسرے کا اس کے ساتھ نہیں ہیں تو یہاں پر وہی یہاں پر example دکھائی گئی ہے یہاں پر coins show کروائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے one way association ہے ٹھیک ہے one way association کیا ہوتا ہے کہ ali جو ہے وہ گھر میں رہ رہا ہے ٹھیک ہے but two way association جو ہوتا ہے وہ یہاں پر دیکھیں جو company ہے ٹھیک ہے یہاں پر two way association میں دو قسم کی association ہو سکتی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر دوسری example بھی لے سکتے ہیں یہاں پر company اور imply یہاں پر انہوں نے example لیا ہے یہاں پر علی اور احمد کی آپ example لگا سکتے ہیں کہ علی احمد کا دوست ہے اور احمد بھی علی کا دوست ہے تو یہ کیا ہے two way association اب imply اور company انہوں نے یہاں پر example دی ہے اس کو بھی میں آپ کو clear کرنا چاہوں گی کہ imply کمپنی کے لئے کام کرتی ہے اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی ہے وہ پوچھتا ہے اپنی کمپنی سے تو کمپنی اس کو جو پروائیڈ کر رہی ہے جو بھی چیزیں تو یہ two way association جو ایک دوسرے کے لئے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے وہی بات یہاں پر example آگئی کہ یاسر جو ہے وہ علی کا فرینڈ اور علی جو ہے وہ یاسر کا فرینڈ ہے یہ کیا ہو گیا two way association ہو گئی اور next ہمارے پاس آجاتی ہے جو simple association کی یہاں پر cards آجاتی ہیں اس میں تین قسم کی آجاندھی ہیں types آجاتی ہیں binary association tundry association and array association اب binary association کیا ہوتی ہے binary association میں two classes ہوتی ہیں وہ ہی example آجاتی ہیں دو قسم کی یہاں پر آگئی جو کمپنی ایمپلائی کے لئے کام کری اور ایمپلائی کے لئے کام کر رہا ہے تو یہ binary relation آگئے یہاں پر ali car drive یہاں پر association binary میں ہی آجائے گا but tundry میں جو association ہوتی وہ تین قسم کی ہوتی ہے کہ ایک course ہے اس کو student پڑھ رہا ہے اور teacher پڑھا رہا ہے یہ تین چیزیں آگئی تینوں کا آپس میں relation آگیا تو یہ ternary جو ہے تین قسم کا relationship ko ہم کہتے ہیں alliance connecting تین object جو تین کلاسز کلاسز شو کروائے جا رہی ہیں بہت زیادہ چیزیں شو کروائے جا رہی ہیں وہاں پر یہ nra association اس کے بعد composition کی طرف کمپوزیشن کمپوزیشن کیا ہوتا ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں کمپوزیشن ایگرگیشن ایگرگیشن جیسی سے exist کر سکتا ہے وہ کس طرح سے زندہ رہ سکتا ہے تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ یہ چیز most important ہے یہاں پر یاد کرنے کے لیے کہ strong relationship ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو composition میں ali کے یہاں پر انہوں نے example دیا ہے an object may be composed of other smaller objects the relationship between part one object and the whole object is known as composition composition is a represent by line with a field diamond head towards the composer reject تو یہاں تک آپ composition تک اس کی definition کو اچھا تو یاد کر سکتے ہیں اور اس کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو relation ہوتا ہے ہمارا part کا strongest relation جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے بنا پوری نہیں ہو سکتی بات ٹھیک ہے ایک انسان ہی پورا نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پر انہوں نے اچھی example دی ہے کہ ali کے ایک head ہے اگر وہ head ہی نہیں ہے تو ہوگا تو ali کی طرح سے رہ سکتا ہے اگر اس کی ٹانگیں نہیں ہیں ali کی تو اس طرح سے چل سکتا ہے وہ ali پورا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر composition میں strong relationship بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پر چیزیں جو ہیں complete ہونی چاہیے اور اس کے بعد نیکس رام دیکھ لیتے ہیں جیسے اب یہاں پر composition of chair یہاں پر دیا گیا ہے کہ chair ہے اس کی back ہے arm ہے seat ہے lag ہے تو یہاں پر اگر chair کی بھی arm نہ ہو ٹھیک ہے اس کی back نہ ہو یا پر seat نہ ہو seat ہی نہ ہو chair کی تو باقی ساری چیزیں ہو تو کس طرح سے وہ chair use کی جا سکتے ہیں تو stronger relation جو ہوتا ہے ٹھیک ہے relationship جو ہوتی ہے وہ composition کلاتی ہے composition composition is a strong relationship because composed object become a part of composer composed object cannot exist independently کہ یہ definition most important ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیں آپ ٹھیک ہے کہ ایک object جہاں وہ independently exist کر ہی نہیں سکتا اگر وہاں پر اس کا strong relation نہیں ہوگا یہاں پر اگر چیزیں complete chair کی اگر street ہی نہیں ہوگی تو strong relation نہیں ہو سکتے تو independently وہاں پر chair sure ہی نہیں ہو سکتے next یہاں پر ہم aggregation کی definition دیکھ لیتے ہیں کہ aggregation یہاں پر کیا ہے اگرگیشن ہوتا ہے کہ weakest جو ہمارے relationship ہوتا ہے اس کو aggregation کہتے ہیں جیسے ایک room ہے اس میں table ہے ٹھیک ہے chair ہے cupboard table ہے تو اگر room کے اندر chair نہ بھی ہو تو بھی room روم ہی رہے گا ٹھیک ہے bed نہ ہو تو بھی room روم ہی رہے گا cupboard نہ ہوتا بھی room روم رہے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے strong weakest relationship ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک garden ہے گارڈن کے اندر اگر فرانچ نہیں ہے تو پھر بھی وہ garden ہی شو کر لائے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک aggregation کی weakest یہاں پر relationship شو کروا رہا ہے کہ aggregation is a weaker relationship because aggregation object is not a part of the container aggregation object can exist independently کہ وہ exist کر سکتا ہے independently اگر اس کے پاس یہ parts یہ چیزیں نہیں بھی ہیں ٹھیک ہے تو پھر بھی وہ exist کر رہا ہے weaker relationship ہے اس کا دوسری چیزوں کے ساتھ اور یہاں ہی پہ ہماری آج کی جو ہے lecture complete ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو lecture اچھا لگا ہوگا تو جو important چیزیں ہوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں students یہاں پر mermaid کی جو definition most important is c++ c++ coding کے لئے students مجھے question کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ coding اس جو اسی ہے وہ یاد کریں students کو یاد کرنے کا سب سے easiest طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اس کی یہ جو پورا code ہے اس کو اچھا سے لکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو copy pencil پر لکھیں ٹھیک ہے copy pencil پر آپ جب لکھ لیں گے اس کو copy پر لکھ لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ایک same وہ ہوتا ہے یہاں پر c out کرواتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور hash include لازمی ہوتا ہے اس stream یہاں پر using namespace std تو یہ code words ہمارے ضروری ہوتے ہیں dev c++ میں جب ہم recording output لیتے ہیں تو یہ چیز کیا ہوتا ہے ہمارے paper میں دکھائی جاتی ہے show کروائی جاتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے error نکال ہے وہاں پر تو آپ dev c++ use نہیں کر سکتے error نکالنے کے لیے آپ نے اسی output بھی دکھانا ہوتا ہے تو اب output آپ کس طرح سے دکھائیں گے جب تک آپ کی practice نہیں ہوگی practice کی لازمی طور پر کریں اور لکھ لکھ کر کریں اور اسی definition کو آپ اٹھا کر اسی coding کو اٹھا کر dev c++ پر ایک دفعہ لکھیں اور وہاں پر error check کریں اور آپ کو کوئی error آ رہا ہے تو اس کا again سے دیکھیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو difficulty ہو تو میرا comment session اس لیکچر پر on ہے تو آپ لوگوں سے comments میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور most important جو definition تھی وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہیں ملٹیپل انہائی ٹیس کی جو ہے وہ example اکثر آ جاتی ہے پیپر میں آ جاتی ہے یہاں پر اس کی جو coding ہے وہ بھی important تو اپنے ایک دفعہ لکھ کر اچھا سے یاد کریں آپ کو لیکچہ اچھا لگا ہوگا فرنس کے خواہدے ضرور شہر کیجئے گا والیگم اسلام اللہ حافظ